موسیقی الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے واجدر سے قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں کھلا عورت کا عدیقار یا عورت کا اکتیار پچھلی دفعہ جو میں نے تعلق کا صحیح طریقہ اس ٹوپک پہ باتیں رکھی تھی کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس میں میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی اور اب یہ کیونکہ مردوں سے تعلق تھا حالانکہ عورتیں دینا تو عورتوں کو ہے لیکن یہ کھلا اس کا عورتوں سے تعلق ہے کھلا یعنی تلاق تو نہیں کہتے لیکن یہ بھی وہی ہے کہ توڑنے والی چیز کیونکہ عورت بھی اگر چاہے تو مرد سے تلاق لے سکیتا اس کو کیا اکتیار دیا یا صرف اس میں بھی مرد کا اکتیار ہے تو اس چیز کے تعلق سے ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ اس کو کھلا تو حدیثوں میں الفاظ آئیں کہ کھلا اور اسی طرح قرآن کے اندر جو افتداد اس کے لئے الفاظ آیا ہے کہ توڑ دینا اور شادی کو ختم کرنا یہ تلاق کا ہی یہ کیا ہے اور مقتصر وہ بھی ہمیں اس میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ میں نے کافی تفصیلات سے تو ہم نے تلاق کا صحیح طریقہ اس میں رکھ دیا تھا لیکن مقتصر واپس سے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ کچھ نئے لوگ بھی ان کو معلوم پڑ جائے کچھ تھے نہیں کہ مقتصر کے پوری تفصیل سے دیکھنا ہے تو وہ یوٹیوب پر موجود ہے یہ تلاق کا صحیح طریقہ تفصیل سے دلائل کے ساتھ اس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں ہم مقتصر تلاق یا کھلا اسلام نے یہ تو ایک بات کی چیز ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا یا اقتلاف ہو گیا تو اس کے بعد میں وہ کھلا لے لے یا تلاق کا جو بتایا گیا ایکنہ اس سے پہلے اسلام نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ جدانہ ہو اس کے لئے تمام کوششیں اسلام نے رکھی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توڑنے کا وہ طریقہ تو آخری ہے لیکن اس سے پہلے بہت ساری گنجائش اسلام نے رکھی ہے کہ تلاق ہوئی نہ اور یہاں تک کی اتنی گنجائش اس میں رکھی گئی ہے کہ جھوٹ بولنا اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے لیکن تلاق کے معاملے میں کہ اگر میاں بیوی کے لئے جھگڑا ہو جائے دونوں کے اندر اور اگر صلاح کرنے کے لئے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو اسلام نے اس کی اجاجت بھی دی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر تاکہ وہ دونوں کے اندر صلاح ہو جائے دونوں مل جائے تو اس کے اندر گناہ شمار بھی نہیں کیا جائے گا یعنی اتنی گنجائش رکھیے کہ دونوں کے اندر بھیگاڑ نہ ہو اتنا اس میں رکھا گیا ہے اور یہ دین کی روح اور کوشش تو یہ ہے کہ رشتہ کسی بھی طرح سے بچ جائے کہ رشتہ ٹوٹے نہ لیکن ہمارے مسائل اسے ہو گئے کہ سب لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ رشتے کو کیسے توڑا جائے اس نے جیسے ہی تلاک بولا نہیں کہ لوگ پوچھ جائیں گے کہ بس اس کو جودہ کر دیا جائے الگ کر دیا جائے بجائے اس کی کسی بھی صلاح کی جائے اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو جو رشتے کو ختم کر دیا جائے جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے اور اسلام کی روح اور قرآن اور حدیث جو ہم دیکھیں گے مطالعہ کریں گے تو اتنا ہے کہ اس کو وہ رشتہ ٹوٹے نہ کسی بھی طرح ان کے اندر جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی واضح اور حدیث کے اندر بھی کہ وہ رشتہ ٹوٹے نہ اللہ کی رسول اللہ سلام کی پوری جندگی ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہم کو ملتا ہی نہیں کہ اللہ کی رسول اللہ سلام نے اتنے بتایا کہ بیوی کو کیسے حق دینا ہے ان کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے ساری چیزیں بتائیں تاکہ کہ وہ رشتہ بنا رہے قائم رہے اور وہ رشتہ ٹوٹے نہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کے تعلق سے سورہ نیسا آسور نمبر چار آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ عورت کے ساتھ تمہیں اچھی طرح گجر بسر کرو اور کوئی بات اگر تم کو اس کی بوری لگے تو اس کا خیال بھی رکھنا تم کہ اللہ نے اس کے اندر بہت ساری اچھائیں بھی رکھی ہے جنہوں نہیں کہ اس ایک ہی بات کو تم دیکھو اور بہت ساری اس کی اچھائی ہوں گی ابھی تم کو کچھ برا لگ رہا ہو اخلاق اچھے ہو تو دوسری بھلائیاں بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے تو اس کو تم اس میں دیکھو اور اگر اقتلاف ہو جائے تو پھر وہ الگ بات ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا اسی سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر پیتیس میں فرمایا کہ تمہیں ڈر ہے کہ ان کے بیچ میں اقتلاف ہوگا یہ تعلق کی کچھ شرائطیں ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ تعلق کسی نے بول دیا اور تعلق تعلق ہو گیا قرآن کے اندر ہم دیکھیں گے اور حدیثوں میں تو ہم کو تعلق کا پروسیجر ملتا ہے کہ اس طریقے سے تعلق دی جائے گی تو یہاں فرمایا اس کے اندر سب سے پہلا کہ کیا اس کی شرط ہے پہلی شرط اس کی کیا ہوگی جب اگر کسی کو میاں بیوی کے اندر اب یہ ہوگیا کہ اقتلاف ہوگیا اور اب ان کے بیچ میں نہیں بنے گی تو اس لیے کہ اپنی جندگی کو جہنم بنانے سے اچھا کہ اب دونوں الگ ہو جائے تو اس کے لیے پروسیجر ایک طریقہ بتایا اس کی شرط بتائی اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب یہ سورہ نیسا کے آیت نمبر پیتیس ہے کہ تمہیں ڈھر رکے ان کے بیچ میں اقتلاف ہوگا تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کرو یعنی سالیس ہونے چاہیے جو وہ کیا کریں کہ ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ دونوں میں اصلاح کریں کہ دونوں میں اصلاح کی جائے اور ان کی صلاح کا راستہ وہ نکال دے گا اور یہ پروسیس ہوگی یہ قرآن کے اندر پروسیس دے گئی لیکن ہماری یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سالیس تو آ جاتے ہیں جسی طلاق ہوا تو دونوں طرف سے ایک کیا تدس آ جاتے ہیں لیکن وہ اس پہ لگے رہتے ہیں کہ تھوڑ دیا جائے جبکہ اللہ نے کہا کہ دونوں اس میں لگے وہ نیت صاف ہو کہ دونوں کی اصلاح کی جائے تو اس کے اندر یہ پروسیس ہے کہ سب سے پہلے اس کے لئے ضروری ہے کہ تلاغ دینے کے لئے اگر ان میں اختلاف ہو گیا تو دونوں طرف سے ایک سالیس مقرر کیا جائے ایک ایک دونوں طرف سے وہ بیٹھے باتچیت کرے دونوں کو سمجھائے اگر کچھ ان کے پرابلم ہو تو وہ اس کی اصلاح کرے تو یہ پروسیس قرآن میں بتایا کہ حکم ہو سب سے پہلے وہ دونوں سمجھائیں گے اصلاح کریں گے دونوں کی نہیں ہوگا تو پھر اگلی پروسیس اس میں اب وہ اگلی پروسیس ہم کو کیا ہے کہ وہ ہم کو ملتی ہے حدیث ہو گیا اندر اور یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے یہ کسی بھی عمل کے لئے کسی بھی عمل کے لئے نیت ہونی چاہیے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر ایک کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے کسی بھی کام کو اسلام میں کیا جاتا تو اس کی نیت سب سے پہلے ہوتی ہے تو حدیث میں یہ سب سے پہلے کہ نیت ہونی چاہیے اور امام شافی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں ایک تیاہی دین ہے اور واقعی میں ایک تیاہی دین ہے کیونکہ نیت اس کے اندر سب سے پہلے ہونی چاہیے تو نیت نہ ہو اور مجاک میں اور گصے کے اندر مو سے نکل گیا تو تلق ہو گیا یہ ہمارے عام مشہور ہیں کہ اگر مجاک میں کسی نے کہے دیا تلق تو اس کے تلق ہو جاتا ہے مجاک میں بھی کسی نے کہے دیا کہ نکاح میری بیٹی سے تیرا نکاح ہو گیا وہ ان سے نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا حالانکہ مجاک میں کہی بات نیت ہی نہیں اس میں مجاک کیا گیا تو وہ کیسے نکاح ہو گا اور کیسے تلق ہو گا تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمائے اس کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچیس میں فرمایا اللہ تمہاری فجول قسموں پر نہیں پکڑتا ہے نیت کے ادوار سے آپ فرمایا کہ اللہ تمہاری قسموں پر نہیں پکڑتا ان قسموں پر پکڑے گا جن کا تم نے پورا پکتا اور پکا ارادہ کر لیا ہے ان پر تم کو پکڑے گا تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مجاک میں بھی اس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ مجاک کے اندر بھی کسی کو بیوی کو تلاغ بول دیا جائے یا غصے میں بول دیا جائے لیکن نہیں کرنا چاہیے وہ اپنی جگہ ایک گناہ ہے کہ آپ نے اس چیز میں مجاک کیوں کیا کیونکہ اتنا سنسیٹیو معاملہ ہے سنسیٹیو رسطہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آیت صاحب بتاتی کہ اللہ ان قسموں کو پکڑتا ہے جو تم نے پکتا ارادہ کر لیا گیر ادازتاں آپ نے مجاک میں کوئی بات کر دی قسم کی بات آ رہی ہے آپ تو مجاک تو ایک چھوٹی بات ہے تو عادتاں نکل گیا تو اور اسی تو اس کے اندر تلق نہیں ہوتا اگر نیت نہیں اور بول دیا تو تلق نہیں یہ قرآن سے واضح اور اس آیت کے بعد میں ہی تلق کے ایک آماز شروع ہوئے یہ یہاں سے دو سو پچیس میں اور اسی کے بعد جسٹ جو ہے تیس پی تیس تک میں آیات میں تلق کے معاملات بتائے گئے سب سے پہلے یہی پر یہ بتا دیا گیا کہ اس میں نیت ہونی چاہیے اور نیت کے تعلق سے ہی سارے عمل ہے اسلام کے اندر جیسے قرآن میں فرمایا اللہ نے سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 اس میں فرمایا کہ کہ بڑی خرابی ان نمازی کے لئے جو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کے لئے نماز پڑھے گا نیت نہیں ہے اس کی نیت کیا ہے دکھانے کی تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا جگات دکھانے کے لئے دے گا حدیث میں آتا ہے تو اس کی جگات قبول نہیں روزہ دکھانے کے لئے رکھا تو روزہ قبول نہیں حض دکھاوے کے لئے کیا تو حض قبول نہیں تو جو بھی چیز اگر نیت صحیح نہیں تو قبول نہیں ہوگا اب اس کا جو ہے اگر وہ اس نے جگات دے بھی دی تو اس کا صدقہ دے بھی دیا تو اس کا صدقہ جو ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا مال بھی گیا صدقہ بھی گیا وہ اس کا قبول بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے تو عمل قبول ہی نہیں ہوگا تو صحیح اگر نماز اس نے نہیں پڑھی تو صحیح طریقے سے دوسروں کو دکھانے کے لئے پڑھی تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا نہ صدقہ نہ جکات نہ حج اور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا یہ نیت صحیح نہیں اب یہ ہے کہ تمام آمال جو ہمارے پاس میں جتنے بھی ہے کہ کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑی یا غلط طریقے سے نماز پڑی تو قبول نہیں کسی نے دکھاوے کے لیے نیت صحیح نہیں روزہ رکھا تو قبول نہیں کسی نے دکھاوے کے لیے صدقہ کھیرات دے دیا مال چلا گیا لیکن پھر بھی وہ جکات کے نام سے بھی دیا تو بھی قبول نہیں کہ ان نے ریا کیا دکھاوا کیا قبول نہیں حج کیا اس کے اندر تو بھی قبول نہیں روزہ رکھا وہ بھی قبول نہیں تو کوئی بھی چیز بغیر نیت کے قبول نہیں لیکن بغیر نیت کے اگر بول دیا طلاق تو قبول ہے اب یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ سب چیزوں کے لیے تو نیت ہونا جرور یہ شرط ہے لیکن طلاق کے لیے نیت بھی نہیں ہے مجاک میں بول دیا اس نے تو طلاق ہو گیا یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا قبول اور طلاق قبول ہو گیا تو یہ تھوڑا عجیب ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی شرط ہی ہے کہ جب طلاق کا ان کے اندر جب اقتلاف ہو جائے تو سب سے پہلے تو پہلی شرط ہے کہ حکم مقرر ہو دوسری شرط کے نیت ہو اب تیسری شرط کیا ہے کہ طلاق پاکی کی حالت میں ہونی چاہیے پاکی کی حالت میں دی جائے حضرت عمر یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے نے ناپاکی کی حالت میں تلاق دے دی اللہ کے رسول اللہ کے سامنے جب یہ کیس آیا ان کے پاس میں گیا تو اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ روزو کرو پاک ہو جائے بھیس کی حالت میں تھی پاک ہو جائے اس کے بعد ایک کو رہز آئے اس سے پاک ہو جائے پھر اس کے بعد چاہو تو تلاق دو اچھا ہے تو پھر تم اس کو رکھ لو یعنی منع کر دیا گیا تو اب یہ ہے کہ دوسری بار پاک ہونے کے بعد میں پھر دی جائے یہ ہم قدیس سے ملتا ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ایسی تلاق ہوگی نہیں ناپاکی میں جس نے دے دی تلاق تو وہ تلاق ہوگی نہیں اور انہوں نے پھر اس کے بعد میں یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے اس کے اندر یہ حدیث پیش کی یہ حدیث پیش کی کہ ایسا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے بتائے ہو طریقے پر نہیں تھا تو وہ رد مانا جائے گا وہ پھر کہا کہ اللہ نے ایسا ہی تلاق کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے یعنی ایسا عمل مانا ہی نہیں جائے گا یہ انہوں نے اس کے بعد میں ایک حدیث اور قیعت رکھ کے یہ بات کہی اور اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا سورہ تلاق سورہ نمبر پیسٹ آیت نمبر دو میں فرمایا کہ جب عدد کو پہنچ جائے یعنی عدد کے لئے تلاق دو بہلی آیت میں فرمایا کہ عددوں کے لئے عدد میں تلاق دینا لازمی ہے وہ شرط ہے فرض ہے تمہارے پر ویسے دو اور جب وہ عدد پر پہنچ جائے تو بھلے طریقے سروک لو یا بھلے طریقے سے ان کو جو ہے رکھ لو اور اس پر عادل گواہ رکھو یعنی تلاق دینے کے لئے بھی گواہ چاہیے اور وہ رضو کرنے کے لئے بھی گواہ چاہیے اور اس کی ایک حدیث بھی ہے اس کے تعلق سے ابودعوت کی حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے ان کے سامنے ایک معاملہ آیا کہ اس نے کہا کہ اس سخت نے اپنی بیویوں کو تلاق دیا یعنی انہیں گواہ بھی نہیں رکھا تلاق دی دیا اور خود رضو کر لیا تو انہوں نے کہا کہ جب تم تلاق دو تو گواہ رکھو اور جب رضو کرو تو گواہ رکھو اور یہ جو ہے معنی نیجر آئندہ سمت کرنا اس سے بھی ہم کو واضح معلوم پڑتا ہے کہ بینہ گواہ کے تلاق بھی نہیں ہوگی بینہ گواہ کے جو رضو بھی نہیں ہوگا تو حدیث میں بھی یہ ملتا ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا تو وہ کینسل ہو جائے گا وہ مانا نہیں جائے گا کیونکہ یہ طریقہ خلاف قرآن ہے اور خلاف حدیث ہے لیکن ہمارے مسئلہ اتنا سا ہے کہ جرہا سا مارجن نکلنا چاہیے اس کے انتروں تلاق توڑنے میں لگ جاتا ہے کہ الگ ہٹاؤ الگ کرو ان کو ان کو ساتھ میں نہیں رہنا دینا جیسا لگ رہا ہے کہ اسلام صرف شادیوں کو توڑنے کے لیے ہی ہے لیکن یہ اس میں نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہ شروع اس میں کہا گا اب جہاں اقتلاف کی بات ہے اقتلاف کہاں پر ہے اقتلاف اس چیز کے اندر ہے کہ سورہ بکرا کے آیت نمہ دو سو انتیس کے اندر کہ تلاق مر رہا تھا کہ تلاق دو بار ہے اب اس کے اندر بڑی بحثیں اور اس کے اندر وہ ہے لیکن یہ اس میں ہی کہ نہیں ایک بار کے لیے ایک بار تلاق کے بار دو بار کی دیا تو ابھی تلاق ہو جائے گی تیسری تو پھر گنجائشی نہیں بچے گی اور اس میں بھی کہا گیا اب اس میں بھی کہا گیا تلاق کے مر رتن اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہی تین بار مانا جائے گا کنٹینیوز بول دیا اور ہو گیا تو پھر اللہ نے بعد میں یہ بھی کہا کہ بھلے طریقے سے روپایا بھلی طریقے سے اس کو چھوڑ دو تو پھر اگر تین بار ہی ہو گیا تو پھر اس میں روکنے کی بات آئی گی نہیں وہ تو پھر چھوڑنا ہی ہوگا روکنے کے لیے کہا گئی نہیں لیکن یہ جو ہے ہم عام قرآن کے اندر جو ہے مر رتان کو دو الگ الگ کے لیے جو ہے کیا گیا ہے میں نے اس کو تفصیل سے لیا تتلاق کے اس کے اندر تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہم عام عام بولچال کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں میمان آیا میمان آیا اور ہم نے اس کے سامنے ایک جگ اور گلاس رکھ دیا اس نے جو ہے دو گلاس بھر کے پانی پی لیا ایک گلاس پیا اور اس کے بعد دو گلاس پی لیا اب اس کو ہم کیا کہیں گے دو بار پانی پیا کہ دو گلاس پانی پیا دو گلاس پانی پیا ایک بار میں ہی پیا تو یہ عام بولچال میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بار میں عمل کیا گیا وہ چار گلاس پیئے تو بھی ہم کہیں گے کہ ایک بار میں چار گلاس اس نے پیئے یہ دھوڑی بولیں گے کہ چار بار پانی پیئے تو یہ قرآن سے بھی جو ہے واضح ہے کہ اس کے اندر نہیں ڈاکٹر نے دوائی دی مثال کے طور پر ڈاکٹر نے دوائی دی کہ دن میں دو بار دوائی لینا اب اس نے کہا کہ دن میں دو بار دوائی تھی انہوں اور ایک ساتھ پوری کھا گیا دونوں ٹائم کی تب کیا وہ ڈبل ڈوز ہوا کہ دو ٹائم ہوئی ڈبل ڈوز ہو گیا یو دو نہیں کہیں گے اس نے دو بار لیا تو وہ قرآن کے اندر بھی واضح ہے کہ وہ دو بار کے لیے الگ الگ جو ہے بولا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھیں کہ اس کی اور بھی تائید آتی ہے جو اللہ کی رسول اللہ حدیث میں ملتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رسول اللہ بتائے کہ اس آدمی نے اپنے بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دے دی تین بار بول دیا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے موجود ہونا کے بعد بھی میں یہ موجود اور اس کے بعد بھی اللہ کی کتاب سے کھلوڑ کیا جا رہا ہے تو ایک صحابیوں وہاں پر تھے تو ان صحابی کو اتنا غصہ آئے کرنے کہ اللہ کی رسول اللہ ویجاجت دے ان کی گردن اڑا دو یعنی اللہ کی رسول اللہ کو اتنا غصہ آ گیا تو انہوں نے ان کو دیکھ کے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولیا دیکھ کر کاشے گھدن اڑا دو کہ اتنا اس نے گناہ کیا اب جیس چیز پر اتنا غصہ اور ناغواری ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ کی اور کیونکہ وہ صنعت اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ کے موجود ہونا کے بعد میں بھی کیتاب سے کھلوڑ کیا گیا اور ہم یہ کہہ رہی کہ نہیں یہ کھلوڑ آج کرنے دو ہم نے اس کا راستہ کھول دی ہے جبکہ اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ vanity اس کے بعد بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کتاب سے آج بھی کھلواڑ ہو رہا ہے ابھی بھی لوگ دے رہے ہیں اور اس کو لوگ مان رہے ہیں یہ تو کتاب سے کھلواڑ ہونا ہو گیا ابھی بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر لوگ راضی ہیں کہ ہاں نہیں کوئی بات نہیں کھلواڑ ہے تو کھلواڑ ہے لیکن ہویا تا اللہ تمام تو اسلام میں بہت سے ایسے عمل ہے جس کے اندر پورسیجر اپنا نہ ہوتا ہے پورسیجر اگر صحیح نہیں ہوا تو وہ عمل کینسل ہو جاتا ہے عمل نہیں کیا تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا cancel کر دیا جائے گا وہ مانا نہیں جائے گا مثال کے طرح کسی نے نماز پڑی مغنیب کی نماز پڑی اور تین کے بجائے چار پڑھ لی کبول ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا رد cancel واپس پڑھو واپس پڑھو یا پھر اس کو صحیح کرو درست کرو کسی نے رکو دو رکو کر دی اور ایک سجدہ کیا کبول ہوگی نماز نہیں ہوگی رد واپس واپس سے کرنا پڑا گا cancel ہو جائے گی جکات جس کو بتایا اس کو نہیں دی قرآن میں آٹھ مد بتایا کہ اس کو جکات دینا اور اس کی بجائے اس نے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو دے دی اب جکات ہی دی جکات کے نام سے دی لیکن جہاں بتایا گیا تو اس مد میں نہیں دی تو وہ جکات cancel واپس سے دینا پڑے گی صحیح جگہ دینا پڑے گی وہ مانی نہیں جائے گی اور اسی طرح کسی نے مان لو کہ روزہ تھا پانچ بجے سے شروع ہو رہا تھا اور سات بجے ختم ہو رہا تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک گھنٹے پہلے نیند کھل گیا اس نے کھا پی لیا سیری کر لیا اب سیری تو اپنی جگہ ٹھیک ہو گئی انہیں پہلے کھا لیا اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے روزہ رکھ لیا تھا افتار میں ایک گھنٹہ پہلے کر لوں کیونکہ روزہ تو تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا قربانی جو طریقہ بتایا اسلام نے کہ اس کی قربانی کے دن اس کو جو ہے قرید کے دن قربانی کرنی اب اس نے قربانی کی اور قربانی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ جو بتایا گیا کہ نرکٹے کو دیرے دیرے سے کٹ کے چھوڑ دیا جائے گا حلال طریقے سے اس طرح سے کیا جائے گا اس نے ایک بار اس پوری گردہ نلک کر دی اب قربانی قبول ہوگی نہیں ہوگی رد ہو جائے گی کیونکہ جو ہے اس نے جو طریقہ بتایا اور پورسیجر کو فالو نہیں کیا تو وہ کوئی بھی طریقہ جو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے پر نہیں تو وہ کینسل ہو جاتا ہے رد ہو جاتا ہے یہ ہم قدیس میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر دو سو کتیس میں کہ تم جب تلاغ دو تو عدد کے لئے تلاغ دو یعنی عدد کے لئے تلاغ دو اور عدد کو پوچھ جائے تو اس کو روکو بھلے طریقے سے یا پھر بھلے طریقے اس کو جانے دو یعنی وقتیں مدد کے لئے تو روکیں گے کیسے اب یہاں بات ہو گئے کہ تلاغ دیا تو روکنے کا ایک ہی طریقہ بچائے عدد پوری ہو گئے تو روکیں گے جب یا تو روزو کرے یا پھر نکاح کریں تو یعنی نکاح واپس ہو جاتا تو پوری تلاغ نہیں ہو رہی ہو تو قرآن کے اندر تو یہ مسئلہ ہی نہیں آیا کہ ایک اور تین کا مسئلہ کہ ایک ہے کہ دو ہے کہ تین ہے قرآن میں دیا ہی نہیں قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ نے عدد کے ساتھ تلاغ دینے کا سور ہے تلاغ سور نمبر پیسٹ آیت نمبر ایک میں فرمایا کہ تلاغ دو عدد کے ساتھ یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے تم پر فرض ہے اب کسی نے ایک بار اب اس کے اندر پروسیجر آ جاتا ہے کسی نے ایک بار بولا کہ تلاغ یا تین بار بولا لیکن جیسے اس نے فرسٹ بار بولا ایک بار تین بھی بولتا ہے معلومہ ایک بار میں کنٹینیوز تین بولتا ہے تین بار تلاغ تلاغ لیکن جیسے تلاغ بولا اور وہاں سے کیا ہوگا پروسیجر چالو ہوجاتا ہے عدد چالو ہو جاتی ہے اس کی جیسے ہی بولا عدد چالو تو اب یہ ہے کہ وہ کیا ہو گیا اس کا suspension period چالو ہو گیا اس کا نیلمبن عوضی اس کی چالو ہو گئی وہاں سے جیسے ہی ایک بار بولا اور وہاں سے نیلمبن عوضی چالو ہو گئی اب اس کے لیے پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسے ہی انہیں بولا اب یہ اس سے گھر سے نہ نکلے اور شوہر بھی اس کو نہ نکالے نہ یہ خود جائے یہاں سے شروع ہو گیا اب یہاں کے سوچنے کا وقت دیا کہ یہاں پر اب یہ نیلمبن عوضی شروع ہو گئی اس کو تم کو گھر میں رکھنا ہے اور یہ وہی سے شروع ہو گی کیونکہ یہ جیسے ہی اس نے بولا وہ تین بار بولیں تین سو بار بولیں ایک بار جیسے ہی تلق بولا اور اس کی عدد شروع ہو گئی وہی سے عدد شروع ہو جاتی ہے اس کا ہم تو کوئی second way بھی نہیں جوڑ سکتے ہم کیا ہے جیسے ہی بولا تلق اب اس کے بعد تو کتنا ہی بولتا ہوا لیکن وہی سے عدد شروع ہو جاتی ہے اس کی وہاں پر نیلم مراؤں دی اس کی جو ہے شروع ہو جاتی ہے اب جب وہ اس کے یعنی تلق ٹوٹ گیا وہاں سے اس کا الگ ہو الہدہ ہو گئی اس کے اب اس کی عدد چال ہو گئی جیسے تلق بولا عدد چال ہو گئی اب جیسے عدد چال ہو گئی تو پھر واپس تلق کہ اس بولی نہیں سکتا ہو کے کیونکہ اس کی نکامی نہیں یہ نکام ہی نہیں اس نے بولا اور اددہ شروع اب وہ تو اس سے تلاغ اس کی پڑ گئی اب دوسری بار بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں تو آپ سسپینسن پیریڈ میں نیلم بناؤدی کے اندر ہے تو پھر اس کے اندر یہ آئے گئی نہیں تو اس کے بعد میں یا تو پھر بولنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا رضو کر پھر تلاغ بول لیکن جیسے ہی وہ بولے گا وہاں سے اددہ شروع ہو جاتی ہے تو بے بانی ہو جائے گی تو پھر دوسری وہ دے ہی نہیں سکتا ہے ایک بار جیسے ہی وہاں نے بولا اور وہاں سے کا سسپینسن پیریڈ جو ہے چالو ہو جاتا ہے اب کئی لوگ اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ اب یہ طریقہ بھی اللہ علم کیسے نکالا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پاکی میں ایک تلاغ دو یعنی پاکی میں تلاغ دو ایک تلاغ دیتی ایک پاکی میں پھر دوسری پاکی آئے گی دوسرے بہی نے پھر تلاغ دو تیسری پاکی آئے گی پھر تلاغ دو اب بات تو یہ بڑی عجیب بات ہے جب ایک بار تلاغ بولا تو وہاں سے اس کا سسپینسن پیریڈ چالو ہو گیا عدد چالو ہو گئی اب اس کے بعد میں تو وہ دوسری پاکی ہے تو اس کی تو عدد چل رہی ہے تب ہی بھی وہ اس کے نکاح کے اندر ہی نہیں ہے وہ تو صرف اپنے وقت گجاننے کے لیے تین ہیس تک وہاں پر رکی ہوئی ہے تو تمہارے نکام ہی نہیں ہے تو پھر دوسری پاکی میں کہاں سے دے ہوگی آپ اس کو نکاح میں تو جب نکاح میں لو پھر دینا پڑے گا تو پھر وہ تو نکاح میں ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے دیں گے مثال کے طور پر کہ کسی کو اب یہ مثال سے ہم سمجھ سکتے کیسے کہ کسی کو کسی بوس نے ایک آدمی کام کرتا تھا اس کے آفیس کے اندر اس نے اس کو نوکری سے نکال دیا اب وہ نوکری سے نکلا نکال دیا اس کو جب سسپینٹ کر دیا اور سسپینٹ کر دیا نیلمبن پتر اس کو ثمہ دیا اور اس کے بعد نہ پھر ہو Operator نکل گیا نیلمبن پتر کہ ہم نے تو جہاں نکال دیا تو کہے گا بھائی پہلے appointment letter دو میں تو پہلے اس ہی نکلا ہوinterest اب نکلے ہوئے کوئی ایک اور بار کیوں نکال ہو suggہ پہلے appointment تو کرو مجھے نکٹ پتر دو اس کے بعد پھر نکالنا اب تم پہلے ہی نکلا ہوئے اس کے اندر پھر کر رہے ہو آپ اس سے نکالو پھر تیسری بار پھر دیر دو بے مانی چیزیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا تو پہلے نوکری میں رکھنا ہوگا اس کے بعد پھر نکالیں گے تو وہاں ہی بات ہے کہ جب اس نے ایک بار تعلق جیسے ہی بولا تو اس کا suspension period چالو ہو گیا اور وہاں کے بعد میں دوسری بار دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سے روجو نہ کرے یا واپس نکال نہ کرے تو یہ ایک اور تین دو اور تین کا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو اس میں یہ ہے اس سے اس کو سمجھ سکتے ہیں تو کیونکہ اب تین بار کا موقع دیا گیا تھا اس کے بعد پھر اور پھر یہ تو بہت مشکل آستہ کے ساتھ کے ساتھ آئے بھی نہیں نہ تو میں نے پڑھا نہ کسی کے مو سے سنا نہ کسی علماء نے اس کو بیان کیا کہ ایسا جو اس کو کہا جاتا ہے وہ پھر حلالہ والا جو مسئلہ ہے کہ وہ کہا گیا کہ پھر تین بار تعلق ہوگی پھر حلالہ کرنا پڑے گا تو وہ ایک بہت لمبی پوسیس ہے کہ ایک کو تعلق دیا جائے اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد اس کی پوری عدد پوری ہو جائے پھر اس کے بعد وہ رضو نہ کرے اور پھر اس کے بعد پھر وہ نکاح کر لے یا پھر رضو کر لے اس کے اندر پھر تعلق دے پھر پوری لیکن ہر بار پوری پروسیس ہوگی دو جنہیں اس کے اندر گواں ہوں گے دو جنہیں دو گواں رکھے جائیں گے نیت ہونی چاہیے پاکی ہونی چاہیے وہ تمام لاجمات جو بتائی پروسیس جو وہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں پھر تعلق پھر دوسری بار تیسری بار اور تیسری بار اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام نے یہ کہا کہ اب جو ہے تم نے یہ تین بار ایسا کر دیا اور اس کے بعد تو واقعی ناممکین ہے کہ تم ساتھ میں رہ پاؤ اب تم نہیں رہ پاتے تو اب تم مل نہیں سکتے ہو تو اب اس کے اندر پھر اس کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کر لے ہو جائے اس کا نکاح ہو اور وہیں پھر بھی پوری پروسس آئے گی سب پوری پروسس وہیں کہ وہ اس کے اندر پھر واپس سالیس مقرر ہو دو جنے پھر نیت ہو پاکی ہو تمام سب لواجیمات ہونے کے بعد پھر دے دے اس کے بعد یہ کرے گا اس کو کہتے ہیں حلالہ اور ویسا آس تک نہیں ہوا اب جو ہماری یہاں جو حلالہ ہے وہ تین چار دن کے لیے جو ہے اس کو وہ کانٹریک میریج کیے جاتا ہے کہ تین چار دن تک وہ رکھے گا اس کے بیوی کو اگر وہ تعلق دے دے گا اس کو کہتے ہیں حلالہ اب یہ جو ہے اس کو جو ہے سنی مسلمان تو کری نہیں سکتا کوئی بھی وہ کسی پھرکے کا نہیں کر سکتا کہ کانٹریک میریج اسلام میں حرام ہے اس کو موتا کہتے ہیں سنی کوئی بھی اس کو اپنا نہیں سکتا کیونکہ یہ کانٹریک میریج تو موتا ہے موتا جو کرتے ہیں وہ دو تین مہینے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے تو کانٹریک میریج تو ہو ہی نہیں سکتی تو اسلام میں حرام ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو مسلمان تو اس کو اپنا ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے لیے کرے کہ بھائی تیری بیوی سے میں نکا کر رہا ہوں اور پھر تین دین وقت تلق دے دوں آتے تو حرام ہو گیا موتا ہو گیا کونٹریکٹ کر کے انہیں نکا کیا تو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو حرام ہے اس کے اندر جو یہ موتا یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں جس کو جو حلالہ کہا جاتا ہے یہ موتا کیے موتا ہی جیسا ہی ہے کہ کونٹریکٹ کر کے وہ کر رہا ہے اسی طرح جو ایک اور اب یہی سے بات ہی نہیں ہے اب دوسرے فریق کی بھی ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہے نکاہ مسیار یہ اپنے کم سنا ہوگا اس کے لئے فتاوے دیئے علمان نکاہ مسیار یہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو لاغو کیا ہے اس پر فتاوے دیا ہے جو قرآن سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی جو قرآن سنت پر حق ہمارے پاس مہیں ہیں اور انہوں نے اس کو جائج کہا ہے حالکہ کچھ لوگ اس کے اندر بہت سارا اقتلافات بھی ہیں نکاہ مسیار کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے کیا نکالا کہ کچھ لوگ جو ہمیشہ سفر پر رہتے ہیں مسیار اس کو ہی کہا جاتا ہے سفر لوگ جو سفر پر رہتے ہیں چھ مہینے بہار رہتے ہیں اپنے ملک سے اپنی بیور بچے سے دور رہتے ہیں یا کوئی سٹوڈینٹ ہے جو وہاں بہار پڑھائی کرنے کے لئے کسی انیورسٹی میں رکا ہوا ہے اس کو ایک دو سال کی پڑھائی ہے تو وہ کیا کرے اس کے طریقے بتائیں انہوں نے کہ وہ کیا کرے کہ وہاں پر جا کر ایک ٹیمپریری میریز کر لے اور اس کے اندر یہ بھی بتا دیا گا کہ عورت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیر سے ٹیمپریری میریز کر رہا ہوں اس کے جو نکا کر رہا ہے مرد کے دل کے اندر نیت ہونی چیئے بس کہ میں اس کو چھ مہینے بعد میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کو تلق دیکھے چلا جاؤں گا عورت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دھوکے باجی سکھا ہی جاری ہے اندر سے جبکہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ تو مسلمان ہی نہیں اور نکاہ میسیار کے اندر کے نہیں وہ اکلے اپنی نیت کر لے عورت کو بتانے کی ضرورت نہیں اب اس کے اندر نکاہ میں بہت ساری چیزیں اب اس میں بتایا گا کہ ہم نے اس کے لئے نکالا جو تجارتی ہوتے ہیں تو تجارت کرتی ہے جو نوکریہ کرتی ہے اور وہ شور کی خدمت نہیں کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ اپنی سہوت کو پوری کرنے کے لئے ایسا نکاہ کر سکتی ہے اس کے لئے جرور نہیں کہ وہ شور اس کی پوری کی پوری جو ہے سب چیزیں اس کو حقوق اس کے دے کیونکہ عورت کے پاس میں سب کچھ ہے پھر ایک طرف کہتے نہیں اس کے لئے مہر رکھنا بھی شرط ہے اب اس کو جرورت ہی نہیں ہے تو پھر مہر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو بلے کہ وہ رکھ سکتی ہے اور وہ شور جب چاہے تو دن میں اس کے پاس جگتا ہے باقی اپنے اس کی پہلی بیوی ہے تو اس کو رات پوری دے اس کو دن پورا دے سکتا ہے یا تین دن اس کے پاس میرے سکتا ہے ایک دن اس کے پاس سکتا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے اور یہ جائے اور اپنی سیوت پوری کر کے اور اوڑ بھی جب اپنی سیوت پوری کروا کے اور الگ الگ جائے مطلب اوز بلہ ایسا طریقہ یہ نے ازاد کیا ہے تو اس کے اندر تو وہ ہی ہو رہا ہے یہ بھی جو ہے ایسی کانٹیک میری جی ہے یہ بھی جو ہے من کے اندر تو وہ یہ رکھ کے کر رہا ہے اب کچھ علماء کہتے ہیں اس کے تعلق سے نہیں اس کا اعلان بھی کیا جائے گا اور اعلان تو ہوئی نہیں رہا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو شوشل میڈیا پر ایسے ایسی جو جن عورتوں نے یہ نکائیں میسیار کیا انہوں نے اپنی پوسٹے ڈالی ہوئی کہ میں اس شیک کے ساتھ میں میں گئی تھی اور ایک دو مہینے کے لیے یہ نکائیں میسیار کر کے گئی تھی تو اس کے بعد میں کوئی بی ایم ڈاولیو مل گئی اور میں پاس اتنا پیسہ ہو گیا اور میری جندگی جائے مست ہو گیا یہ سکھا جا رہا ہے اور یہ تو پھر ویسا ہی ہو گیا کہ leave in relationship جس کو ہم حرام کر رہے ہیں کہ بھئی بھگیر چاہدی کوئی ساتھ اسے نہیں رہ سکتا اور یہ بھی اس کی قسمیں بس اس میں نکہ کر لیا گیا اور اس کو بتائے بھی نہیں جا رہا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں اس کو بتانا ضرور اس کا اعلان کرو سب ہوگا اس کے اندر ساری چیزیں ہوں گی مہر ہوگا یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلا ہوگا حالانکہ یہ ہے اس کی کوئی سری دلیل اوہ صحیح دلیل موجود نہیں ہے اور یہ بھی جو ہے متاجے صحیح ہے جاتاک میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کانٹیک میری جہے جکو نکائیں میسیار جو عرب کے اندر جو ہے تیجی سے آج فیل رہا ہے وہاں جو ہی کیا گیا اب جو اصل موضوع ہم یہ دیکھیں گے تو مختصر اور اگر اس کو تفصیل سے دیکھنا دلائل سے دیکھنا ہو تو تلعق کا صحیح طریقہ یوٹیوب پہ موجود ہے تو آپ ہاں دیکھ سکتے ہیں اب جو کھلا ہے تو کھلا کیا ہوتا ہے کھلا یعنی یہ عورت کا اکتیار ہے یا اس کے اندر بھی مرد کا اکتیار ہے یہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ کیا عورت بھی تلعق دے سکتی ہے تو اسلام کے اندر اس کو اکتیار دیا گیا ہے لیکن اس کو اس کے اندر کھلا کہتے ہیں اس کو تلعق نہیں کہتے ہیں اس کا نام اس کے اندر دوسرا ہے اور اچھا کی اس کے اندر بھی کہ کیا عورت بھی دے سکتی ہے تو اس کے لئے علماء نے کچھ عالموں نے ایک طریقہ نکالا کہ عورت بھی تلعق دے سکتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہی اس کو کہتے ہیں تفویز تلعق تفویز تلعق کیا کہ میہ بیوی جب نکاہ ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک مہایدہ کر لیں کیا مہایدہ کر لیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا عورت کے لئے کہ میں نے تم سے تلق لی یا تم نے مجھے تلق دی جس دن میں نے یہ بول دیا ہماری تلق ہو جائے گی پہلے سے مہایدہ کر لیں تو اس کو کیا گیا تو خود پر خود تلق پڑ جائے گی تو اس کے اندر یا ایک بولنا ہو تو ایک بھی بول دے کہ میں ایک بار بولیں گے تلق ہو جائے گی تین بار بولیں گے تو تلق ہو جائے گی پہلے سے اسکند اب اس میں دکت ہی ہے کہ اس لئے رائز نہیں ہوا کیونکہ نکاہ کا وقت چل رہا ہے بچہ کام ہے اور اس کے اندر تلق کی کون بات کرے تو یہ رائز نہیں ہوا لیکن اس کو دیا گیا لیکن یہ ہے کہ دونوں کو چیز پسند نہیں آئی انہوں نے حل نکالا لیکن یہ ہے کہ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے نکالا ہے حالانکہ اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا تو یہ تو ہیلا ہے ہیلا اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینے کو تو جب وہ طریقہ ہی نہیں بتایا تو مطلب آپ ناؤزوی اللہ کہ اللہ کے قانون میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایک نیا طریقہ نکالا اللہ عورت کو دلوانے کا تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی وہ نہیں ہے اللہ کے جو شریعت ہے قانون قیامت تک کیلئے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے جس نے جردت کی کبھی رہ گئی تو اس نے اس حال اس کے نکالے ہیں تو یہ ہے کہ حد سے آگے بڑھنے والی بات ہے حالانکہ قرآن حدیث کے اندر کھلا کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ کھلا کا طریقہ کیا ہے قرآن حدیث نے ہم کو ملتا ہے کھلا کا طریقہ اور ایسے واقعات اس میں پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی کے اندر ہم کو بتلائے گئے کہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے کھلا کیا جائے گا لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہر پھرکے اپنے اپنے بجروہ کی اور عالموں کی پیر بھی کرتے چلے آرہے ہیں اس لئے اس چیزوں کو بھی وہ نہیں مانتے لیکن یہ ہے جو اس کے لئے دوسرے اپنے طریقے بنا لیتے ہیں حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن کے اندر واضح ہے کہ کھلے کا عدیقار جو ہے عورتوں کو اللہ نے دیا ہے سورہ بقرا سو نمبر دو آیت نمبر دو سو انتیس میں فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ ہے پھر بھلے طریقے سے روک لیں بھری طریقے سے ان کو چھوڑ دو اور تمہارے لئے اس میں سے کچھ لینا بھی جائج نہیں ہے اس میں سے تم کچھ لے بھی نہیں سکتے ہو یہ بھی منع کیا گیا اور تمہیں انہیں جو دے چکے ہو شوائے اس کے کہ دونوں کو خوف ہو اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے رکھ سکیں گے تو پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حد کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو دونوں میں اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت معاوضہ لے کر معاوضہ دے کر یا فیدیہ دے کر اس سے پیچھا چھوڑا لے جس کو قرآن میں جو ہے افتداء بھی ہی اس کو کہا گیا ہے یہ کھلا کا یہ بھی کھلا ہی ہے اس کو بھی کھلا کہا جاتا ہے اس کا جو حدیث میں نام کھلا ہے اور قرآن کے اندر اس لفظ جسے یہ آیا ہے کہ وہ اس کو جو فیدیہ دے کر اس سے پیچھا چھوڑا لے تو یہ اللہ کی یادیں اور حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ حد سے جو ہے آگے بڑھنے اللہ کو پسند نہیں کرتا تو یہاں اس میں صاف واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وہ عورت چاہے تو وہ اس کی جو اس کو اس نے لیا ہے اس کو دے کر یا کچھ اس کو لے دے کر اس کا جو ہے پیسہ یا بینٹین جو بھی ہے اس کو جو ہے فیدیہ دے کر وہ اس سے پیچھا چھوڑا سکتی ہے قرآن کے اندر یہ بتایا گیا ہے اور اس کو جو ہے اس کی جو ہے تصدیق یہاں بھی ہوتی ہے صحیح یہ بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر پانچہ جاہ دو سو تیوتر کہ صابید بھی ان کیس ان کی کیس کی بیوی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اچھے متقی پریزگار وہ ایک صابید ہے بہت ہی زیادہ انتیا ہی متقی پریزگار تھے عبادت گزار تھے وہ ان کی بیوی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں میرے شہر کے اندر کوئی ایب نہیں دیکھتی ہوں کوئی ایب نہیں نکال رہی ہوں نہ اخلاق کے اندر نہ دین کے اندر لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کی ناشکری نہ ہو جاؤں کیونکہ میں ان کی ویسی خدمت نہیں کر پا رہی ہوں جتنے متقی پریزگار تھے ورابر اس نے ان کا ساتھ نہیں دیکھتی پا رہی ہوں تو میں نہ شکری نہ ہو جاؤں اس لئے میں ان سے کھلا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا جو تمہارے پاس میں جو باغ تم نے ان سے مہر میں لیا تھا واپس کر دو گی نے کہا جی اللہ کے رسول اللہ وسلم واپس کر دوں گی تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بھی حکمیں دیا کہ ان سے کہو کہ باغ لے لو اور اس کو چھوڑ دے تو اس لیے اب یہ بی بھی ہے کہ کوئی وجہ جاننا بھی جرور نہیں ہے عورت کھلا بینا کسی وجہ کہ یہاں کوئی وجہ ہی نہیں تھی صاحب کہا کہ میں کوئی ابنی تلاسی نہ دین کے اندر نہ خلاق کے اندر کوئی ابنی کردار کے اندر کوئی ابنی لیکن بس یہ کہ میں نہ شکری نہ ہو جاؤں اللہ کے اس لیے میں اس کو چھوڑ دی تو اس سے بات معلوم پڑتی ہے کیونکہ بہت سے مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ لاکھ موں کو سمجھا لیں لیکن اگر ان کے دل کے اندر ایک بار نفرت گز گئی اور مسئلہ چھوٹا سا بھی ہو لیکن ان کے اندر پھر واپس ملنا ممکن نہیں ہوتا اور دوسرے کو اگر بتائیں تو دوسرا ان کا مسئلہ کبھی کبھار ان کو حل بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ سنسیٹیو مسئلہ ہوتا ہے سامنے والے کو بتائیں گے تو وہ مجھا پڑھائے گا رہے کیا اتنی سی بات پڑھ لیکن اتنی سی بات ان دونوں کے لئے بڑھی ہوں گی تو کبھی کبھی یہ سا بھی ہوتا ہے تو یہ ہے کہ بینا کسی وجہ اگر بتا دے اور اس کا سلہ ہو جائے تو اچھی بات ہے اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو پھر وہ اس سے کھلا لے سکتی ہے اس کو تلہ کہہ سکتے گے گجارم ممکن نہیں تو پھر ساتھ رینے سے اپنے جندگی کے جہنم بنانے سے کوئی فائدہ نہیں تو اس کے لئے ہے کہ الگ ہو جائنا ہی بہتر ہے تو یہ حق جہاں شور کے پاس ہے تو بیوی کے پاس میں بھی حق دیا گیا اس کو بھی حق ہے اب یہ واقعہ اتنا صاف ہم تک پہنچا ہے اتنا صاف ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ کو ہم کا تک پہنچا نہ تھا اس لئے اتنا صاف آیا ہے تاکہ ہم کو یہ معلوم پڑ جائے وہ اس میں صاف ہے کہ بینا کسی وجہ کے چاہے تو عورت ترراک لے سکتی ہے وجہ بتانا بھی ضرور نہیں ہے اس کے بھی لے سکتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بینا پوچھے اتنے بات کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھلہ دلوا دیا لیکن مسلمانوں کا یہ معاملہ ہو گیا کہ اس پر عمل کی وجہ سے ایسا ہو گیا اب وہ اپنے جو ہے انہوں نے اپنے جو بنائے طریقے اس پر عمل کرتے ہوئے اسی ہو گیا کہ عورت کو اسلام میں کوئی حقی نہیں ہے تلق لینا کا حقی نہیں ہے وہ نے صاحب اس کو وہ کر دیا لیکن اسلام میں عورتوں کو مردوں کے برابر حق دیا گیا ہے برابر حق دیا ہے اور یہ جو ہے واجت طور پر اس پر ثابت ہے کیونکہ یہ جو ہے اب یہ اس میں بات ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کھلا کے اندر تلق کے اندر مردوں کو اکتیار ہے کہ وہ خود دے سکتا ہے مو سے کہہ دے گا دوگوہ رکھ کے نیت ہوگی پاکی میں ہوگا وہ ساری شرطیں رکھ کے وہ اس کو تلق کے سکتا ہے عورت کے لیے ہے کہ تھوڑا سا لگ ہے کہ اس کو ہے وہ خود مو سے نہیں کہہ سکتی ہے تو خود مو سے نہیں کہہ سکتی اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کاجی کے پاس جانا پڑے گا جو ہے بڑا ہے امام ہے جو بھی اس کے پاس میں جانا پڑے گا تو وہ پھر اس کی تلق کروا سکتا ہے اب یہ ہے کہ وہ تقاضی کریں گی بس اتنا فرق ہے لیکن لے تو سکتی ہے تو اب اس کے اندر حکمت بھی ہے وہ تک کہیں گے ہم کو کیوں نہیں دیا عدی کار جب مرد کو دی دیا مو سے کے دے ہو جائے اور ہم کو نہیں دیا کہ ہم بھی مو سے کے دے ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ حکمت کی بات ہے اللہ نے حکمت کے تحت وہ باتیں بتائیے کہ جو سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ مرد تو طاقتور ہیں اور فطردی طور پر عورت کمجور ہوتی ہے فیزیکلی طور پر بھی کمجور ہوتی ہے تو عورت کمجھر ہوتی ہے اگر مرد اس کو تلاغ دے دیا اور اللہ کے حکم کو مطابق کیا کرنا ہے کہ اس کو تلاغ دینے کے پاس گھر میں رکھنا ہے اور اللہ نے کہی جیا کہ عورت کو بھی چاہیے گھر سے نہ نکلے جب اسے دے دیا اب یہ عورت کے پاس ہوتا اور عورت اگر غصے میں آکے ہے جیسے بھی اس کو تلاغ دے دیتی جیسے ہی تلاغ دیتی تو شہر تو اس سے ناراض تھا اب اس کو گھر میں رکھتا کیا رکھتا ہی نہیں اگر وہ گھر سے نکل گئی تو پھر وہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی تلاغ کا معاملہ ہوتا وہ کہتے ہیں تلاغ تلاغ ہو گیا اور اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ واپس سلانی ہو پاتی ہے اس لیے یہ دیا گیا ہے تو عدیقار تو یہ ہے کہ پھر دونوں کو برابر دیا گیا ہے بس تھوڑا پروسیجر کے اندر تبدیلی اس کے اندر کی گئی کہ عورت کو اگر دیا جاتا تو پھر کیا کہ وہ پھر نکل جاتی اور شوہر اس کو رکھتا بھی نہیں کیونکہ اس سے ناراضح تھا کہ تُو نے میرے سب بغیر پوچھے اور اس بات کو تُو نے بول دیا تو پھر وہ ان کا ملنا ناممکن ہو جاتا برابر نکلنے کے بعد میں تو یہ حکمت اس کے اندر ہے اس لیے تبدیلی رکھی گئی لیکن یہ گنجائش اس کے اندر باقی رکھی گئی تاکہ جو ہے اور یہ گنجائش ہے تاکہ ان کو مل جائے اور نکاح جب دونوں کی مرجی سے ہوتا ہے ایک لڑکا لڑکی جب وہ رجامندی دیتے تو ہوتا ہے تو یہ دونوں نے ایک طرح سے ان کا جو ہے یہ مہائدہ ہوا ہے اور اگر اس کو مہائدہ اسی ہو کہتے ہیں کہ دو جگہ نے مہائدہ کرے اور اگر ایک اس سے ناراض ہے یا کچھ کے اندر جو ہے وہ ہے تو پھر وہ اس کو کیا کر سکتا ہے کہ اس کو وہ ایک جنا توڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا اب یا بیوی توڑے یا شوور توڑے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے دونوں کو جو ہے دائیکار جو ہے برابر کا دیا ہے تو وہ ٹوڑنا چاہے تو ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری یہاں پر یہ ہے کہ ایک فکمیں تو یہ ہے کہ تللہ شرح شوور دے سکتا ہے اور اگر کوڑ بھی چلی جائے تو یہ فتہ ہوئے کہ کوڑ بھی چلی جائے کوڑ نے بھی ان کو الگ کر دیا تو بھی تللہک نہیں وہ گنے گا جب تک کی شوور خود تللہک نہ دے یعنی کھلا لینے جاری ہے کاجی کے سامنے کہ مجھے کھلا دلوا دو اور وہ اگر وہ شوور کو بلائے شوور سے اس کو تللہک دے شوور کے میں تو نہیں دے رہا تو اس کا وہ کھلا ہی نہیں ہوگا یہ ہمارے یہاں پر رائز ہے اور اس کے لیے جو ہے ایک بڑے بڑے مشہور ادھارے بھی ہیں ایک بڑا مشہور ادھار ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دس پندرہ سال سے کھلا کا کیس ہی نہیں آیا تو کیس تو بہت سر آئے ہوں گے آپ نے شرط ایس ہی رکھ رہے گی کہ شوور کو بھی بلائے اور وہ دے گا تو پھر تللہک ہوگی نہیں تو ہوگی نہیں تو اس نے بیچاری کو ادھر میں لٹکا رکھا ہے وہ لٹکی پڑی بھی اس کو تللہک ہی نہیں مل رہی تو یہ مسئلہ ہوگا انہوں نے پریشانی بتائی بھی ان کی ہوگی تو انہوں نے سنی نہیں ہوگی تو اس لیے ایک تو کہہ رہے ہوگی کہ دس پندرہ سال سے ہمارے کیس ہی نہیں آیا مطلق کے پھر دھڑلے سے کیس آ رہے ہیں تو کھلا کا کیس نہیں آ رہا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جھگڑے کر رہے ہیں یا پھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کئی عورتے اس طریقے سے جن کو جو ہے شوور کی طلب سے کہا گیا مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر اپنے ساتھ میں وہ ہے جبکہ اس کا حل اسلام نے دے دیا گیا تھا کہ عورت کو حق دیا گیا اور اس کے اندر بھی صدار لانے کی ضرورت ہے کہ جب حق دیا گیا اور واجئے صاف ہے تو قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ملتا ہے تو اس کے اندر بھی صدار لانے کی ضرورت ہے تو کھلا کے لیے اب کھلا کے لیے کیا ہے تو مسائل کیا ہے اس کے لیے عددت ایک حیزے ایک حیز تک وہ ایک ماہواری تک وہ روکی رہیں گی وہ تعلق کے لئے تین حیزے اور اس کے لئے کھلا کے لئے ایک حیزے اور اس کے تعلق سے واقعہ بھی ملتا ہے یہ وہ جو حدیث ابھی ہم نے دیکھی تھی اس کے تعلق سے ملتا ہے حضرت کے عثمان کے دور کے اندر ان کے پاس میں ایک عورت آئی اور انہوں نے بات بتائی کہ میں نے اس طرح سے اپنے شوڑ سے کھلا کی درکو کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تنہیں یہ کھلا لیا ہے تو تیرے لئے میں وہی تم کو طریقہ بتاتا ہوں جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا سابین بین کیس کی بیوی کو کہ تمہارے لئے یہ حیز ایک مہینہ ہے اور اگر تمہاری عدد گجر گئی تو تمہارے پر کوئی پھر عدد نہیں ہے تم جو ہے دوسرا نگا کر سکتی ہو تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے عورتوں کو ان کے حقوق دے اسلام کے اندر جو بتا گئے تو پھر جو ہے وہ جو ہے اس طریقے سے دوسری شریح عدالتوں کو چھوڑ کر دنیاوی عدالتوں میں نہیں جائے گی اگر ہم ان کو صحیح اس کو دیں گے تو اس کے بعد اور یہ ایسا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم کسی کو بتاتے ہیں وہ پھر عورتے کیا کرتے ہیں ان کو جب یہاں حل نہیں ملتا اسلام کے اندر اور یہ اس طریقے سے پتاوے چلتے ہیں تو عورتے کیا کرتے ہیں پھر دنیاوی عدالت میں چلی جاتی ہے اور ماں جاتی ہے اور ماں جانے کے بعد پھر یہ سب شور مچاتے ہیں کہ جو ہے عورتے ہمارے جو دین کے کیس کو اور ماں لے گئی اور کوٹ پھر ہمارے شریعت کے مسئلے کے اندر مداقل کر رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹب کر رہی ہے تو یہ کہ وہاں تک جانے کی جورتیں نہیں پڑے اگر آپ ان کو یہ عدی کر دیتے ہیں تو ان کو اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی ہے کہ حق تو اسلام نے یہ دیا ہے اور یہ اس کے لئے جو ہے بادشاہ کاجی کا ہونے بھی شرط نہیں ہے جو تمام شرائط ہے کوئی بڑا شخص ہے جو نکاح میں موجود تھے وہ بھی ہو تو اس کے سامنے بھی وہ کھلا لے سکتی ہے یہاں تک جو ہے اس کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ ہے کہ مسلمان نے جب یہ نہیں کیا اور اگر یہ کسی گیر مسلم کو بتایا جاتا اور میں نے بتایا بھی کئی لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ اتنا بہترین طریقہ تمہارے یہاں پر دیا گیا ہے آدمی کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی پر ہمارے یہاں کچھ نہیں کیے ان کے یہاں تو ایک بر ہوتا ہے کیونکہ ان کے ماہ پر یہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں پر معاہدہ ہو رہا ہے ان کےrone پر دان ہوتا ہے اور اسلام نے معاہدہ کرکہ ان کا نکاح کیا ہے مہر رکھے کیا ہے ان کے ماہ پر دیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہو کنیا دان وہ دان دے دیتے ہیں تو دان والی چیز تو واپس کوئی مانگی نہیں سکتا جس کے پاس آگے جیو چاہ جیسا استعمال کریں اس کو کہہ تاہی دان جس نے دے دیا وہ مانگ بھی نہیں سکتا اور جس کے پاس ہے تو وہ تو دانپونی میں ملی بھی کھیرات جکات کھیرات کی چیزیں وہ چاہی جیسا استعمال کریں تو وہاں پہ تو یہ ہے تو وہ تو بیچاری سسک رہی ہے اگر ہم یہ طریقہ رکھیں اور اس پر عمل کیا جب ہماری عورتیں جب ان کو بتایا تو ان کو دیکھ کے وہ خود ہمارے پاس میں آ جائیں کہ واقعی ہمارے دین نے تو کچھ دیا ہی نہیں ان کے دین نے جو کتنی بہدرین طریقہ دیا ہے جب وہ اس کے اندر آ جائیں خود ہی آ جائیں گے اس کو جو دعوت تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کو جا کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اگر صحیح طریقے سے ہم لوگوں کو بتائیں تو جب بس یہ ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ فطرت دین ہم اس کو کہتے ہیں تو فطرت دین میں اسی کوئی بات نہیں آ سکتی جو ہماری فطرت کے خلاف کو جس کا ہمارا دل ہم کو گوار نہ کرے اور وڑتے اس بات کو جانتے ہیں ان کا دل اس پہ جو ہے ناگوار گجر رہا ہے وہ دیا گیا جا کر پھر کوٹ نے فیصلہ دیا کہ بھئی یہ تین تل لاک بین تو اب یہ اسلام کے مطابق فیصلہ دیا کوٹ نے کیونکہ ہوتا ہی نہیں میں نے آپ کو بتا دیا جیسے ہی بولا اور اس کا سسپنس این پیڑ چالو ہو جائے گا تو دے ہی نہیں سکتا اس کو تو کینسل کر دیا کوٹ نے بھی تو اسلام کے مطابق بھی کوٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے انہوں نے بھی دیا ہے اب یہ ہے کہ مسلمان اگر وڑتوں کو ان کے کھلا کے عدیقار تل لاک کے جو مسائل اس کے علاوہ وراثت کے اندر حصے وہ بھی نہیں دیتے قرآن کے اندر واضح بتایا گیا ہے کہ یہ یہ حصے عورتوں کے دینا ہے تو بہن کا بھی کھا کے ڈکار کے بیٹے ہوئے ہیں دہی نیری بیٹیوں کا ڈکار کے بیٹے ہوئے ہیں اس کو بھیلے دیز دی دیا شادی کر دیا اب اس کو دینا ہی نہیں تو یہ عدیقار جب نہیں ملیں گے اگر یہ دیے جائے اور لوگ جب گیر دیکھیں گے تو ہم کو کسی کو دعوت دینے کی جورت نہیں پڑے گی اور لوگ خود ہی اس کے اندر جو آتے چلے جائیں گے تو یہ ہے کہ عدیقار دیں ان کے حق دیں ثابت کریں تو اس کے بعد میں پھر یہ عمل سے ثابت ہونا چاہیے تو پھر یہ کام کا ہمارے لیے بس ہم کہنے کے لیے کہ اسلام کے اندر سب کو عدیقار دیئے ہیں دیئے کا ایک حالے بتا رہے ہیں عدیقار آپ نے دیئے نہیں ہے تو یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں کہ اس کے تعلق سے اسی کے اندر یہ سب بتانے کے بعد میں کہ اللہ کی حدیں ہیں اور یہ حدوں کو تم پار نہ کرو اور اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے یہی جالی بھلو جالی میں جو اللہ کی حدوں کو پار کرے تو اب یہ طریقہ میں نے مقتصر آپ کو یہ اس کا بتایا طلاقہ دینے کا صحیح طریقہ اور اسی طرح جو ہے یہ کھلا کا طریقہ بھی مقتصر ہم نے اس میں دیکھا تو یہ ساپ اور واضح اور روشن ہے اور یہ جو ہے اب ہم کو کچھ کتابوں میں اس کے خلاف ملتا ہے کچھ باتیں ہم کو اس کے خلاف ملتی ہیں کچھ فتاویں ملتے ہیں کچھ باتیں ملتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں اس کے اندر ایسا بھی ایسا بھی ہے اور یہ چیزیں ہیں تمام سے جاتی ہیں تو ہم کس کو لیں گے جو قرآن کے مطابق ہے اس کو لیں گے یا جو قرآن کے خلاف ہے اس کو لیں گے تو ہم اسی کو لیں گے جو قرآن کے مطابق ہے اس کو ہم لیں گے تو اس کے اندر پھر اگر اس کے خلاف لیں گے تو پھر اللہ نے کہہ دیا اللہ کی حدے ہیں اور اس کے حدے سے جو پار کرتا ہے تو وہی جالی میں اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر چمہ مالیس کے اندر کہ جو ہم نے نازل کیا اس کے حساب سے کوئی فیصلہ نہیں کرے تو وہی کافیر ہے وہی جالی میں اور وہی فاسق ہے تنٹین اس تین آیت کے اندر یہ بات کہے گی کہ ہمارے اتارے ہوئے فیصلہ نہ کرے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے رکھی کھلا عورت کا عدیقار اس کے تعلق سے اکرمہ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنائے گا اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ جب تک اندر رکھیں امان السلام پر جاندر رکھیں اللہ جب موت دے اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہوں اللہ سے راجی ہوں